غسلے کے وقت کیا کریں تاجب ہے کہ آج کے دور میں ہم ہما خسم کی امراض سے پریشان ہے میرا اشارہ جسمانی امراض اور کمزوریوں پر ہے اس کے علاوہ ہم اپنے اخلاقی امراض کی طرف نظرانداز کی ہوئے ہیں جس میں ایک بڑا روگ اور مرز غصہ ہے یوں کہیے کہ غصہ ایک وقتی جنون اور پاگلپن ہے غصے میں کیے گئے عمل اور فیصلے یقینا غلط و نقصان دے ہوتے ہیں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھار دینے سے کوئی شخص طاقتور نہیں ہوتا صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر تاخفتور کون ہیں آپ نے فرمایا جو غصے کے وقت خود کو خوابوں میں رکھتا ہے افسوس ہم مسلمانوں کی اقصریت نہ صبر کے فوائد سے واقف ہے نہ غصے کے وقت برداشت کا مادہ رکھتی ہے کیا بات ہے کہ قرآن میں ستر سے زائد مرتبہ صبر کا ذکر آیا ہے اور جو صبر کے دروس اور فوائد سے واقف ہے اس کے لئے آسان ہے غصے پر خوابوں پانا سچ تو یہ ہے کہ غصے کا فوراں اور صحیح علاج نہ کیا گیا تو اس کا اثر باہمی ناعتفاخی حسد و کینہ بغض و نفرت گالی و گلوچ حتیٰ کہ مارپیٹ خطل و خونریز یا طلاق اور مال و اولاد پر بدعا کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے اس لئے اپنے دین و ایمان پر ہر ایسے شخص کیلئے ضروری ہے کہ اس مرس کا علاج کرے واضح رہے کہ سب سے بہتر اور کامیاب وہ علاج ہے جس کی طرف اسلام نے رہنمائی کی ہے سعی الجامی کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ آنے پر وہ شخص کو چاہیے کہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے یا پھر غصہ آنے پر خاموشی اختیار کر لے ابو دعوت کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ آنے پر اگر کوئی کھرا ہو تو بیٹھ جائے غصہ دفع ہو جائے تو بہتر ورنہ لیٹ جائے اخیرہ میں بات کو ختم کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غصہ ایسا مرس ہے جو انسان کو بے خل کر دیتا ہے اپنی شدت سے انسان کو بد اخلاق بنا دیتا ہے اور رشتے اور ناتوں میں دراریں اور پھوٹ ڈالتا ہے